اس کے بعد بہت اچھی بات ہوئی کہ متفقہ طور پہ پرائم منسٹر کی الیکشن ہوئی اور پھر پریزیڈنٹ کی الیکشن ہوئی جس میں تین چھوٹے صوبوں کی مرضی شامل تھی which is very good پاکستان انٹیگریشن it is a plus point اس کے بعد جو اچھی بات ہو رہی وہ یہ ہوئی کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو پبلک اکاؤنٹ کومیٹی کا یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے اور بہت ایسن سٹیپ ہے اس گورنمنٹ کا اور بہت ایفیکٹیولی جو ہیں وہ چولر نسار صاحب اس کو ایڈاک بھی کر رہے ہیں بہت ایک ٹاپ کا بہت اچھا ایک انسان اور کامپیٹنک پالیٹیشن ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی کرتے رہے ہیں اور جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے کہ ڈیفرنس اوپینین تو ہوگا اور ضرور کہنا چاہیے ادروائز گورنمنٹ کو کھولی چھوٹی آپ نہیں دے سکتے لیکن جو چیزیں ہمیں آوائیڈ کرنی چاہیے تھیں اور جو ایک بہت بڑا بلنڈر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشری کو ریسٹور ہم نے نہیں کیا تو ہماری جوڈیشری شیمبلز میں میں ویڈ آل آنیسٹی ایز پاکستانی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک ایسی امیشن ہے جو یہ گورنمنٹ جب چلی جائے گی آصف صاحب کی یا پی 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 کی تو لوگ پھر اس کہیں گے کہ اگر یہ گورنمنٹ جوڈیشری کو ریسٹور نہیں کر سکتی انہیں ایک بہت اچھا عدل کا نظام دے ابھی آپ دیکھیں پریزنٹ سیٹنگ سپریم کورڈ کی چیف جسٹس پر بلیم ہے اوہ ایک کنٹرورسی چلی ہے کوئی بھی ایک اے بی سی کو اینی بیڈی کین بی دی چیف جسٹس اس کے اوپر اسپرشن ہے ان مسائل کو حل ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو ایک کی ورڈ میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا گورننس کا بھی تجربہ ہے میں کارپوریٹ سیکٹر میں ساڑھے آٹھ سال رہوں بینظیر بوٹو صاحبہ شہید کے ساتھ میں نے گورنمنٹ کو فانکشن کرتے دیکھا ہے تین سال اور بائی لیٹرل ٹاک نیشنل انٹرنیشنل اٹینڈ کی ہیں ون ٹھنگ از دی کی ورڈ اگر یہ حکومت میرٹ کے اوپر کارپوریشنوں کے ہیڈ ایمبیسیڈرز مختلف کنٹریز کے ججز اور کی اپائنٹمنٹس پر سارے لوگ گورنرز یہ لگائے گی تو اس کو تاریخ میں پوسٹیریٹی یاد رکھے گی اس کے بعد جب معارض تاریخ لکھے گا تو اگر یہ یہ نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا کہ یہ ایک خراب حکومت آئی ایک اور خراب حکومت آئی میں اپنے ویورز کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مناسبت بھی ہے محترمہ بینظیر بھٹو کا ذکر آپ نے کیا جنرل صاحب ملٹری سیکٹری رہے ہیں محترمہ بینظیر بھٹو کے ملٹری سیکٹری جیسے آپ جانتے ہیں ایک ایسی اپوائنٹمنٹ ہے جو ہر لمحہ اپنے جو ان کے بوس ہوتے ہیں پرائم منسٹر یا پریزیڈن ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کی انگیجمنٹس کو مینج کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہوگا یقین ہے آپ کو محترمہ بینظیر بھٹو کو جو وزیر آزم تھی اس وقت کتنا عرصہ آپ ملٹری سیکٹری رہے ہیں میں 93 آکٹوبر سے آکٹوبر 96 تک تو تین سال آپ نے محترمہ کے ساتھ سرف کیا اور کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ دن ہیں جب محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی بھی آ رہی ہے تو ہم ان کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے مجھے بھی یہ عزاز ہے کہ ان کی زندگی کے جو آخری ماہ ہیں 18 اکٹوبر کو جب وہ ملک واپس گئیں اور اس کے بعد جب کبھی بھی وہ دبائی آئیں تو ہمارے پروگرام میں وہ آتی رہیں بدستور ہمیں یہ علم نہیں تھا کہ یہ ان کی زندگی کے آخری مہینے ہیں ورنہ ہم اور زیادہ ان کے ساتھ پروگرامز کرتے اور ان کی باتیں سنتے لیکن تقریباً چار یا پانچ within a span of three months ان کے ساتھ میرے یکے بعد دیگرے پروگرامز ہوئے اور آج ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ ایک سال گدر چکا ہے اس واقعے کو کس انداز میں میں اپنی سنٹیمنٹس تو کہوں گا یہ لیکن آپ کیونکہ ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں کس طرح سے یاد کرتے ہیں آپ بینظیر بھٹو صاحبہ کو دیکھیں میری بینظیر بھٹو صاحبہ سے پہلی ملاقات ہوئی تھی سپٹیمبر 93 میں جب وہ مہین قریشی صاحب کو ملنے آئی تھی اور میں ملٹری سیکٹری تھا تو ان کے ساتھ لغاری صاحب تھے اور شیرپاؤ صاحب تھے اور میں نے ان کو ریسیو کیا اور تھوڑی دیر میں نے ان کو ایسے پروٹوکال دی اس کے بعد جب وہ آگئی تو چونکہ میں تیاری میں تھا کہ میں جاؤں گا پرائم نیسٹر کا پریولیج ہوتا ہے تو سیلیکٹ ایسا ہون ملٹری سیکٹری تو انہوں نے مجھے کہا ایک مہینہ آپ میرے سے کام کریں اور اس کے بعد میں پینل منگاؤں گی تو ایک مہینے کے بعد آئی آئی تھاٹھ آئی وز لکی دیکھ شیئی سیڈ نہیں میری اور کوئی اسوسییشن نا میں کوئی پولیٹیکل فیملی سی ہوں نا وہ تین سال جو میں ان کے ساتھ رہا ویدالہ نیسٹی میں یہ کہتا ہوں کہ دیور وہ موسٹ ریوارڈنگ ہیئی فار می وائے بکاہ میں اپنے بہت سے پہلے وہ ایک جوڈ رائٹر جوڈ ڈیریٹر اوریٹر انٹلیکٹ کا لیول بڑا آئی تھا گریسپ بڑی کوئک تھی کام بڑا صحیح بلکل آفیشل فریمورک کے اندر پانچویلیٹی ٹائم اگر صبح صورے دس بجے پہلی اپائنٹمنٹ ہے تو دس بجے آٹھ بجے اٹھنا ہے بریکفاسٹ کرنا ہے نو بجے اخباروں کی کلپنگ دیکھنی ہے ویری ریگولیٹڈ لائف اور در ایز نو کوئی چیز ایک منٹ بھی آگے پیچھے ہو جائے تو ان کی تقریریں لکھی ہوئی چونکہ خود وہ سپیچز لکھتی تھی بہت ساری اور میں ان کو دیکھتا تھا پڑھتا تھا میں ابھی بھی ان کی کافیاں رکھی ہوئی ہیں جہاں جہاں انٹرنیشنلی انہوں نے سپیچز کی تھی اور پھر وہ پریس کانفرنسز کرتی تھی اور ان کے جو ایکسٹیم پور وہ کوئیسٹن آنسرز ہوتے تھے ہر فائل کی تقریباً ہر پیج اور ہر لائن کو وہ پڑھتی تھی پانچ پانچ بک سے فائلز کی ہوتے تھے سر کو اگر درد ہے تو وہ سر دوپٹے سے باندھ کے بھی وہ فائلز دو تین گھنٹے شام کے کور کرتی تھی وہ دو تین گھنٹے شام کے کور کرتی تھی ویورز کو میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ جنرل قیوم صاحب ذکر کر رہے ہیں اس وقت کا جب محترمہ بینظیر بٹو شہید وزیر آزم تھی یہ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ ملیٹری سیکیٹری تھے تو ان کے کام کی نویت بتا رہے ہیں کہ کس حد تک وہ محنت سے کام کیا کرتی تھی کہا یہ جاتا ہے کہ وہیہ چاہتی تھی کہ لوگوں کو شعور ملے اور جو آئیڈیالوجی ہے پیپلز پارٹی کی جو ان کے والد نے تخلیق کی روٹی کپڑا اور مکان اس کو امپلیمنٹ کیا جائے تو ایسا لیڈر پلیٹیکل لیڈر ایسا ایڈمینسٹریٹر چیف اگزیکٹیو کیا امپریشنز ہیں کیا میمریز ہیں آپ کی ان سے اسوسیئیٹڈ دیکھیں وہ غریب پرور تھی اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں وہ ترس کھاتی تھی اور رحم کرتی تھی بہت سے بہت سے لوگ ان کے آگے اگر آکے کسی کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے ہیں تو فوری طور پہ اس کا وہ کام کرتی تھی کئی لوگ اس ان کی ویک ایریا کو یا سٹریند کو مس یوز بھی کرتے تھے مجھے یہ پتا تھا کہ کئی لوگ ایسے کرتے ہیں لیکن اس سارے کام کاج میں ہم گاڑیوں پہ بھی بیٹھے کئی دفعوں کا شوز ٹوٹ گیا ایک جلسے کے اندر تو جوتی ہے بغل کے نیچے دی ہوئی ہے ایک پین ہوئی ہے اور پھر وہ اگلے جلسے پہ گئی ہیں تقریر بہترین وہ کرتی تھی بات بڑی اچھی کرتی تھی گورنس میں پرابلم تھے بکاس پاکستان جیسے ملک کو گورن کرنا آسان کام نہیں ہے اس وقت کراچی میں بڑا پرابلم تھا کہا یہ جاتا ہے کچھ لکھنے والے کچھ ان کے قریب رہنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیبل ایڈمنسٹریشن جو تھی اور اسٹیبلشمنٹ کوپریٹ نہیں کر رہی تھی محترمہ بینیزی ریپورٹوں سے اور پہلی دفعہ جو اقتدار ان کو دیا گیا it was conditional to certain things آپ دیکھتے ہوں گے working آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں پہلی دفعہ جب انہوں نے حکومت لینا ایٹیز کے اندر تو بلکل ناتجربہ کار تھی سیکنڈ ٹرم میں جب ہمارے ساتھ تھی تو she was good میں یہ کہوں گا کہ اور یہ میں نہیں کہتا کہ اسٹیبلشمنٹ کوپریٹ نہیں کرتی بلکل ایسے بات نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو چلانا آپ اگر competent ہیں dynamic ہیں honest ہیں آپ کو اپنے کام کا پتہ ہے تو there is no question کہ کسی منسٹری کا سیکرٹی آپ کو تو دفعہ پر آئی ہیں ہم نے دیکھا فاروق لغاری صاحب کا ذکر آپ نے کیا فاروق لغاری صاحب وزناٹے اسٹیبلشمنٹ کا پارٹ وہ in that sense وہ تو پریزیڈنٹ تھے یہ تو ان کی آپس میں کچھ misunderstanding develop ہوئی کچھ گھریلو مسائل کے اوپر کچھ اس طرح کے آپس میں ایک دوسرے پہ الزمات لگنے شروع ہوئے تو یہ بات انفارچونیٹلی بڑی جس کی وجہ سے انہوں نے ان کی حکومت کر رہے otherwise جہاں تک آرمی کا تعلق ہے جنرل وحید کاکر تھے اور جنرل جانگیر کرامت تھے مجھے یہ پتہ ہے کہ best understanding تھی اور وہ ان کی meetings ان کے ساتھ ہوتی تھی پرائم منسٹر اپنا پورا کام کرتی تھی لیکن کچھ ایسے بھی ہیں مبصرین جنہوں نے لکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ جنرلز یہ کہتے تھے کہ خاتون کو salute کرنا ہمیں اچھا نہیں لگتا دیکھیں کس میں کس حد تک ایڈونٹ ٹھنگ سو ایڈونٹ ٹھنگ سو کہ یہ بڑی پیٹی سوچ ہے بہت سے لوگ اس وقت بھی ان کے کان میں ڈالتے تھی لیکن میں نے بنظیر بھٹو صاحبہ کو کئی دفعہ بتایا میں نے کہا میڈم آپ کو ان کو excises میں لے کے گئے ملٹان میں مثلا ایک اور excise انہوں نے دیکھی تو آئی آئی ٹولڈر کہ یہ تو فرم دیکھ کور آف دیر ہارٹ دیر اسپیکٹ اور آپ ہماری پرائم منسٹر ہیں اور دیر ایس نو قویسچن کہ افواج پاکستان میں اس قسم کی سوچ ہو کہ جی یہ نہیں یا بھی خاتون کو سلوٹ نہیں کرنا آپ تو جب ایک اپائنٹمنٹ ٹولڈر ہو تو اس کو کرتے ہیں دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ اپنی